اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی انزل علیکل کتاب منہ آیاتم محکمات هنہ ام الكتاب و اخر متشابہات فامل لزین فی قلوبهم زیغن فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ وما يعلم تعویله الا اللہ والراسخون فی العلم يقولون آمننا بیہی کل من عندی ربنا وما یزکارو الا اولوالباب وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اس میں بعض آیات محکم ہیں جو کہ کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں جن کے معنی واضح ہیں اور دوسری متشابہات جن کے معنی واضح نہیں پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی متشابہات آیات کی اتباع فتنہ طلب کرنے اور اس کی تعویل کی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں حالانکہ ان کی تفسیر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا جو علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت صرف اقل مند ہی قبول کرتے ہیں سیدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام ذکر فرمایا پس ان سے بچو ابو کامل فزیل ابن حسین جہدری حماد بن زید ابو عمران جونی عبداللہ بن رباہ انساری حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراح اقدس پر غصہ کے اثرات تھے پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے یحیی بن یحیی ابو قدامہ حارس بن عبید ابو عمران حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دلوں کو اس پر اتفاق ہو اور جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اٹھ جاؤ اسحاق بن منصور عبد السمد حمام ابو عمران جونی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے دلوں کو قرآن پر اتفاق ہو اس کی تلاوت کرتے رہو اور جب اختلاف ہو جائے تو اٹھ کھڑے ہو احمد بن سعید بن سخر دارمی حبان ابان حضرت ابو عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جندب نے ہمیں کہا اور ہم کوفاہ کے نوجوان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو باقی حدیث اسی طرح ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن جریج ابن ابی ملیکاہ سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑنے والا ہو سوید بن سعید اور ہاتھ ہاتھ چلیں گے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو بھی تم ان کی پیروی کرو گے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہود و نصارہ کے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون شعید بن ابی مریم ابو غسان محمد بن مترف زید بن اسلم اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے ابو اسحاق بن ابراہیم محمد محمد بن یحیہ ابن ابی مریم ابو غسان زید بن اسلم عطا بن یسار ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس یحیہ بن سعید ابن جریج سلیمان بن عطیق طلق ابن حبیب احنف بن قیس حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے شیبان بن فروخ عبدالوارس ابو تیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لینا اور جہالت کا ظاہر ہو جانا شراب کا پیا جانا اور زنا کا علل اعلان ہونا قیامت کی علامات میں سے ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسی حدیث نہ بیان کروں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میرے بعد تمہیں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث روایت نہ کرے گا آپ نے فرمایا علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا غالب ہو جانا اور زنا کا عام ہو جانا اور شراب کا پیا جانا مردوں کا کم ہونا اور عورتوں کا باقی رہنا یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد ہی نگران ہوگا قیامت کی علامات میں سے ہیں ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر ابو قریب عبداہ ابو اساماہ شعید بن ابی عرباہ خطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث ان اسناد سے بھی مروی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت انس نے کہا میرے بعد تم کو کوئی بھی اسی طرح حدیث روایت نہیں کرے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے سنا محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع اعمش ابو سعید اشج وقیع اعمش حضرت ابو بائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ زمانہ ایسا آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت نازل کر دی جائے گی اور خون ریزی کی زیادتی ہو جائے گی ابو بکر بن نظر بن ابی نظر ابو نظر عبیداللہ بن اشجعی صفیان اعمش ابو وائل عبداللہ ابو موسیٰ عشعری ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نومیر اسحاق حنزلی ابی معاویاہ اعمش شقیق حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں اسحاق بن ابراہیم جریر اعمش حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا حرملا بن یحیی ابن واہب یونس ابن شہاب حمید بن عبد رحمان بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا اور علم قبض کر لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج کی کسرت ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو یمان شعیب زہری حمید بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا پھر اسی طرح حدیث ذکر کی ابو بکر بن ابی شعباه عبدال اعلا معمر زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا اور علم کم ہو جائے گا پھر ان کی حدیثوں کی تراحی ذکر کی ہے یہییہ بن ایوب قطعبہ بن حجر اسماعیل ابن جعفر علی ابن نمیر ابو قریب عمرو ناقد اسحاق بن سلیمان حنزلاح سالم محمد بن رافع عبدال رزاق معمر حمام بن منبیح ابو طاہر ابن وحب عمرو بن حارس ابی یونس ابو حریراہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے لیکن ان میں بخل کے ڈالے جانے کا ذکر نہیں کیا گیا خطیباہ بن سعید جریر ہشام بن عرواح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ علم کو علامہ کے اٹھا لینے کے ذریعہ سے قبض کیا جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے پس ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے ابو ربیع عطاقی حماد بن زید یحیٰ بن یحیٰ عباد بن عباد ابو معاویہ ابو بکر بن عبی شہباہ زہیر بن حرب وقیع ابو قریب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عدریس ابو عسامہ ابن نومیر عبداہ ابن عبی عمر صفیان محمد بن حاتم یحیٰ بن سعید ابو بکر بن نافع عمر بن علی عبد بن حمید یزید بن حارون شعباہ بن حجاج حشام بن عرواہ عبداللہ بن عمرو ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے البتہ عمرو بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ پھر میں نے عبداللہ بن عمرو سے ملاقات کی تو ان سے میں نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ہمارے سامنے اس حدیث کو اسی طرح دہرایا جس طرح پہلے بیان کیا تھا اور کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا محمد بن مسنہ عبداللہ بن حمران عبدالحمید بن جعفر حبی جعفر عمر بن حکم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے حرملا عبداللہ بن وحب ابو شریح ابو اسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے بھانجے مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر ہمارے پاس سے گزرنے والے ہیں پس تو ان سے مل کر ان سے پوچھنا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سا علم حاصل کیا ہے کہتے ہیں میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا جنہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے اور رواہ نے کہا کہ اسی دوران انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو لوگوں کے اٹھانے کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ علامہ کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہی علم بھی اٹھ جائے گا اور لوگوں میں جاہل سردار رہ جائیں گے جو انہیں علم کے بغیر فتوہ دیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور واہ نے کہا جب میں نے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی تو انہیں اس سے تعجب ہوا اور انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے تجھ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور رواہ نے کہا یہاں تک کہ آنے والا سال آیا تو سیدہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس سے کہا کہ ابن عمرو آ چکے ہیں آپ ان سے ملیں اور سلسلہ کلام شروع کرنے کے بعد ان سے اسی حدیث کے بارے میں دریافت کریں جو انہوں نے تجھ سے علم کے بارے میں روایت کی تھی میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ اسی طرح بیان کیا جس طرح پہلی مرتبہ روایت کی تھی اور رواہ نے کہا جب میں نے سیدہ کو اس بات کی خبر دی تو سیدہ نے کہا میں انہیں سچا ہی گمان کرتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس حدیث میں کوئی چیز زیادہ یا کم نہیں کی زہیر بن حرب جریر بن عبد الحمید عمش موسیٰ بن عبداللہ بن یزید ابی زہا عبدالرحمن بن حلال عیسیٰ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں کچھ دیہاتی آدمی پونی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوئے آپ نے ان کی بدحالی دیکھ کر ان کی حاجت و ضرورت کا اندازہ لگا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقاہ کرنے کی ترغیب دی پس لوگوں نے صدقاہ میں کچھ دیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراہ اقدس پر کچھ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے پھر انسار میں سے ایک آدمی دراہم کی تھیلی لے کر حاضر ہوا پھر دوسرا آیا پھر صحابہ نے متواتر اتباع شروع کر دی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراہ اقدس پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ حرائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لئے اس عمل کرنے والے کے برابر سواب لکھا جائے گا اور ان کے سواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ حرائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر اس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب ابی معاویہ عمش مسلم عبد رحمان بن حلال حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ ارشاد فرمایا اور صدقہ کی ترقیب دی باقی حدیث مبارکا اسی طرح ہے محمد بن بشار یحیی ابن سعید محمد بن ابی اسماعیل عبد رحمان بن حلال عیسی حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی بھی نیک طریقہ کو رائج کرتا ہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا ہے باقی حدیث مبارکا اسی طرح ذکر کی عبید اللہ بن عمر قواریری ابو قامل محمد بن عبد الملک اماوی ابو عواناہ عبد الملک بن عمیر محمد بن مسنہ محمد بن جعفر ابو بکر بن ابی شہباہ ابو عسامہ رضی اللہ تعالی عنہو عبید اللہ بن معاز ابی شعباہ آن بن ابی جہ فاہ منزر بن جریر ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے یحیع بن عیوب قطعباہ بن سعید ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لئے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لئے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی